اسلام علیکم دوستو آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو دانت درد کے متعلق ہے ویسے تو دانت درد سبی کو ہوتا ہے بچوں اور گوڑوں کو قریباً تمام افراد کو دانت درد ہوتا ہے دانت درد کبھی میٹا کانے کی وجہ سے یا کبھی ٹن اور گرم لگنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے بعض اوقات دانت درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ دانت نکلوائے بغیر چارہ نہیں ہوتا دانت کے درد کے حوالے سے مختلف عاملین نے مختلف دعائے تجویز دی ہے بعض احادیث میں بھی اس کے متعلق دعائے آئے ہیں اور قرآن کی بعض آیاتیں بعض منتر بھی دانت درد کے حوالے سے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو بہت ہی مجرب اپنا آزمودہ اور ایک نایاب عامل دے رہا ہوں انشاءاللہ اس عمل کے آپ کو ملنے کے بعد آپ کو دانت درد کے لئے نہ تو کسی تعویز کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی دم کی ضرورت پڑے گی بلکہ آپ دانت درد کے حوالے سے ہر قسم کے دم سے بے نیاز ہو جائیں گے تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب عمل بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے کہ اس کے دانت میں درد ہے تو آپ اس سے کہیں کہ وہ اپنے انگوٹے اور انگشتے شہادت سے اپنے دانت کو پکڑ لیں اپنے ان دو انگلیوں میں اپنے دانت کو پکڑ لیں اس کے بعد آپ نے اس پر سور فاتحہ پڑھنی ہے پڑھنے کا ترتیب یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بستم درد درد بحق الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین احدنا السراط المستقیم سراط اللہزین انعمت علیہم خیر المغزوب علیہم والاقوات دین یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سات مرتبہ اس طرح آپ کا ایک مرتبہ کا دم کمپلیٹ ہو گیا اور آپ اس کے دانت پر چف کر دیں پھر آپ اس سے پوچھیں کہ وہ اپنے دانت چھوڑ دیں جب وہ اپنے دانت چھوڑ دیں تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس کا درد کیسا ہوا یقیناً اس کے درد میں کمی آئی ہوگی یا بالکل ہی ٹیک ہو گیا ہوگا اس کا دانت سن ہونا شروع ہو جائے گا اگر ایک مرتبہ کے دم سے اس کو فرق نہ پڑے تو آپ دوبارہ اسے کہیں کہ وہ دوبارہ اپنے دانت کو اسی طریقے سے پکڑ لے آپ دوبارہ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھیں پھر اس کے بعد بستم دانترد بحق کے الحمدللہ رب العالمین والزوالن تک پڑھیں این میں آپ نے یا محیط سات مرتبہ پڑھنا ہے مگر اس مرتبہ آپ نے یا محیط نہیں بلکہ یا محیط پڑھنا ہے یعنی یا محیط جو اللہ کا نام ہے اس کے آخر میں جو توے ہے یہ توے آپ نے ایک نہیں بلکہ دو لگانے ہے یعنی یا محیطت یا محیطت یا محیطت اچھا دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ یا محیط آپ نے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا محیطت بھی ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے دوسری دفعہ دم مکمل ہونے کے بعد آپ دوبارہ اس کے دانت پر چف کر دیں اور اس سے ایک مرتبہ مزید دریافت کریں کہ اس کے دانت کا درد کیسا ہوا اس مرتبہ یقیناً اس کے دانت کا درد ختم ہو جائے گا اور اس کے درد میں یقیناً بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ تیسری مرتبہ دم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مگر پھر بھی اگر تیسری دفعہ آپ کو دم کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ نے اس ہی طریقے سے دم کرنا ہے یعنی بسم اللہ پڑنا ہے پھر اس کے بعد بستم دانتر بحق کے سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین والاقزوالین تک پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے یا محیط پڑنا ہے لیکن آپ نے اس دفعہ یا محیط کے اینڈ میں ایک دو توے کی جگہ تین توے لگا کے پڑنا ہے یعنی یا محیطت یا محیطت یا محیطت یعنی توہ جو ہے وہ آپ نے تین مرتبہ لگانا ہے تو آپ نے یا محیطت اس طریقے سے سات مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کر دینا ہے تو انشاءاللہ اس مرتبہ پڑھنے سے اس کے دانت کا درد ختم ہو جائے گا اور اس تکلیف سے اس کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی دوستو اگر آپ دانت درد کا نقش بنانا چاہے اور اس کا تعویز بنا کر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس ہی آیات کو اس ہی طریقے سے آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے پھر اس کے بعد دانت درد بستم فلا بن فلا یہاں مطلوب اور اس کی والدہ یعنی جس کے آپ نے دانت کا درد کو باننا ہے اس کا اور اس کی والدہ قنام لکھنا ہے بے حق کے پھر سورہ فاتحہ لکھنا ہے پھر آپ نے یا محیط یا محیط لکھنا ہے سات مرتبہ اور آپ نے یا محیط اینڈ میں تعویز لکھنے کی صورت میں آپ نے پہلے یا محیط تین مرتبہ لکھنا ہے پھر یا محیط یعنی دو دفعہ پوے لگا کے تین دفعہ لکھنا ہے چھ مرتبہ ہو جائے گا اور اینڈ میں آپ نے یا محیط کے ساتھ پوے کو تین دفعہ لگایا ہے تو آپ کے ٹوٹل سات مرتبہ یا محیط ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے آخر میں آمین لکھ دینا ہے بس دوستو آپ کا یہ نقش کمپلیٹ ہوا اب آپ یہ نقش مطلوب کو دے دیں کہ وہ اسے گلے میں پہن لیں انشاءاللہ تعالی اس کے دانتوں کے ہر قسم کے امراض میں اسے یقیناً فائدہ ہوگا اور بہت ہی جلد اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور اس کے اسموزی مرض سے جان چھوٹ جائے گی اس کے علاوہ اسی آیاتوں کو اسی ترتیب سے استعویز کو لکھ کر گرم پانی سے دانت دونے سے اس کے دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں اور دانت اس کے صف و شفاف ہو جاتے ہیں تو دوستو آج میں نے آپ کو بہت ہی ایک نایاب عمل دیا ہے تو میرے دوستو میرا آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ایک بہت ہی مدفرد عمل کی کو لے کر حاضر ہوں گا اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تک کے لئے اللہ حافظ